اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ دارالفتہ اور دارالقضہ میں فرق کیا ہے دیکھیں اداروں میں یا مساجد میں جمعیات میں جہاں فتوہ دیا جاتا ہے وہ اصل میں دارالفتہ ہوتا ہے دارالقضہ نہیں دارالفتہ جہاں شریعت کی روشنی میں آپ کے مسئلے میں کوئی رہنوائی دیا تھی یعنی آپ کے بتا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رہنوائی ہے آپ کے لئے اور دارالقضہ کیا ہوتا ہے دارالقضہ جہاں فیصلہ ہوتا ہے ایک جج ہوتا ہے قاضی ہوتا ہے وہ اپنا ججمنٹ دیتا ہے یعنی تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو اس میں اپنا کوئی فیصلہ کرے گا اور وہ نافذ کرے گا تمہیں اس کو ماننا ہے یا شریعت ہی کا کوئی فیصلہ ہے مثال کے طور پر دارالفتہ میں مفتی نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو یہ قاضی اس فتوے کو اپلائی کرے گا آپ پہ نافذ کرے گا تو یہ دونوں فرق آپ سمجھیں دارالفتہ کا اور دارالقضہ کا یہ فرق جاننا ضروری کیوں ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ دارالفتہ کو باقاعدہ دارالقضہ سمجھ کے آتے ہیں کوٹ سمجھ کے آتے ہیں چنانچہ ہم طلاق یا خلا کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ ذہن بنا کے آتے ہیں کہ یہ کوئی کوٹ ہے یہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہوا وہ جیسا فیصلہ کرتے گا وہ ایسا ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے اور اسی بنیاد پہ جب ایک شوہر کوئی ہمارے سامنے سوال لگتا ہے اور بعد میں اس کی بیوی کیا کہتی ہے کہ اس نے جو سوال پوچھا غلط ہے یعنی اس نے جو کیفیت بتائی ہے معاملہ ویسا نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے مثال کے طور پر شوہر ہمیں سوال لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور جب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو میری بیوی پاک تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ لی تھی تو طلاق دی دیا طلاق ہوئی کیوں نہیں ہم نے لگ دیا طلاق ہو گئی کیونکہ آپ نے اپنی بیوی کو طور کی حالت میں طلاق دیئے کیونکہ آپ کی بیوی پاک تھی نماز پڑھ لی تھی آپ نے دیکھا اس کو اب بعد میں ان کی بیوی دوبارہ جو ہے دارلشتہ میں آور کہے کہ آپ نے ایسا فتوہ کیوں دے دیا میں تو ناپاکی کی حالت میں تھی اور اس نے تو لکھ دیا کہ میں پاک تھی اس نے غلط دکھا ہے تو آپ نے تحقیق کیوں نہیں کیا آپ کو بیوی سے پوچھنا چاہیئے تھا کہ کس حالت میں تھی یعنی کراؤس چیک کرنا چاہیئے تھا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب مفتی کی ذمہ داری بلکل نہیں ہے کیونکہ ایک مفتی کوئی فیصلہ نافذ نہیں کر رہا ہے عالم جب جواب دیتا ہے تو سوال تحریری شکل میں لیتا ہے ہمارے یہ اصول کی جب تک کسی نے تحریری شکل میں سوال نہیں دیا چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو یا غراست کا مسئلہ ہو جب تک اس نے لکھ کے اور دستخط کر کے اپنا نام پتہ لکھ کے نہیں دیا تب تک جواب ریلیز نہیں کیا جاتا ہے تب تک فتوہ اس کو نہیں دیاتا ہے اب جو سوال لکھتا نا اسی سوال کو بنیاد بنا کے جواب دیاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو جواب دیا جا رہا ہے وہ اس شرط پر کہ یہ سوال صحیح ہو بلکہ فتوہ کے شروع میں باقادہ یہ لکھا بھی جاتا ہے ایک طرح کے سمجھئے تنبیہ ہوتی ہے کہ الجواب بے شرط صحتی سوال کی یہ جو جواب ہے یہ اس شرط پر یہ جواب ہوگا اگر سوال صحیح ہوگا یعنی ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال صحیح ہے اور جو معلومات دی گئی ہے وہ صحیح ہے نہیں ہم یہ فرض کر کے جواب دیتے ہیں کہ یہ معلومات اگر صحیح ہیں تو اس کا یہ جواب بنتا ہے اور ہم کیا دے رہے ہیں ہم ایک معلومات کو سامنے رکھ کر ایک رائے دے رہے ہیں ایک اپینین دے رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اب ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس میں سے کسی چیز کا تعلق کسی دوسرے فریق سے ہو تو ہم جا کے اس سے بھی کانٹرٹ کریں اس سے بھی بات کریں بلکل نہیں ہاں یہ کہاں پہ ہونا چاہیے یہ دار القضاء میں ہونا چاہیے دار القضاء میں ایک قاضی ایک فیصلے کو اپلائی کرتا ہے اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رجلوں سے کی ادھا تقاضا الیکا رجلان فلا تقضلیل اول حتی تسمع کلام الاخر کہ جب تمہارے پاس دو لوگوں کا مسئلہ آئے تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کی دوسری کی بات نہ سن لو تو جب دار القضاء کا معاملہ ہوگا کوئی جج ہے کوئی ججمنٹ دے رہا ہے فتوانی دے رہا ہے ججمنٹ دے رہا ہے یعنی ایک چیز کو اس پر نافذ کر رہا ہے چاہے اپنی کسی فیصلے کو یا کسی کے فتوے کو تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا کہ باقادہ اس کی تدبیق کر رہا ہے وہ فتوے کو نافذ کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے تو یہاں پہ اس قاضی کیلئے اس جج کیلئے ضروری ہے کہ وہ دونوں طرف کی بات سن لے دو لوگوں کا جھگڑا تو دونوں کی بات سنیں کیونکہ اس سے فیصلہ دینا ہوتا لیکن ایک مفتی کو ایک عالم کو فیصلہ دینا نہیں ہوتا جھگڑے میں بلکہ ایک شرائی رائے دینی ہوتی ہے ایک دکھائے گئے مسئلے میں یعنی ایک سائل جو مسئلہ جو کیس شو کرتا ہے ایک عالم کیا کرتا ہے وہ پہلے شرط لگا دیتا ہے کہ اگر یہ انفارمیشن اگر یہ معلومات صحیح ہے تو اس کا یہ جواب بنتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے علم کہ یہ جواب ہم تم پر تھوپتے ہیں تم کو اسی کو ماننا ہے تم کو ایسے ہی کرنا ہے تم نے پوچھا اس نے جواب دیا بات کہتا ہے لیکن قاضی قاضی کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں کو بلا کے پوچھے تو یہ فرق سمجھیں بہت سارے لوگ دارالفتہ میں گھس کے یہ ہنگامہ کرتے ہیں اور اس طرح کی خرافات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہماری بات کیوں نہیں سنا آپ نے دونوں کو بلا کے کیوں نہیں سنا ہاں دیکھئے اگرچہ دارالفتہ میں لوگ بیٹھتے ہیں لیکن کبھی ایسی بات آتی ہے تو دونوں کو بلائے بھی آتا ہے کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ادھر سے دوسرے فریق سے بھی بات کر لیا ہے تو بات کی بھی جاتی ہے لیکن سوال کو واضح کرنے کے لیے اب اگر ایک بار سوال واضح ہو گیا تو پھر ہم یہ گہرائیں میں جا کے یہ تفتیش نہیں کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو سوال پوچھا گیا وہ سب صحیح ہے کی نہیں جو معلومات دی گئی وہ سب صحیح ہے کی نہیں یہ سب ہم نہیں چک کرتے نا ہمارے پاس اس کا کوئی سیٹ اپ ہے یہ بات اچھی طرح سے زہن میں رکھ لیں اور کوئی بھی دارالفتہ دنیا کا کوئی بھی مفتی وہ ججمنٹ کا کام نہیں کرتا وہ جج نہیں ہوتا ہے وہ سوال میں دی گئی معلومات پر اپنی رائے دیتا ہے کوئی ججمنٹ کوئی فیصلہ نہیں تھوپتا ہے کسی کے سر پر تو اس لیے یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں اگر کسی بھی دارالفتہ میں کوئی فتوہ گیا اور دوسرے فریق نے وہ فتوہ دیکھا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے تو وہ کیا کرے وہ دوبارہ دارالفتہ میں آ سکتا ہے ایک نئی معلومات لے کر اور وہ کہے کہ یہ بات ایسی نہیں بات ایسی ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی دارالفتہ میں آپ جائیں گے اور ایک دوسری معلومات دکھائیں گے تو وہ مفتی اپنا فتوہ بدل دے گا آپ کی معلومات کی مطابق الگ آپ کو جواب دے گا جیسے غراست کا مسئلہ ہے اب ایک شخص آیا مفتی کے پاس اتنا بڑا لکھ کے کھر رہا بولتا ہے کہ ہمارے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اتنے بیٹے تھے اور اتنی بیٹیاں ہیں اور فلاں فلاں ہیں جواب دیجئے اب مفتی نے پوچھا بھی اور کوئی ہے فلاں خود خود کے پوچھا اب اس کے باوجود بھی اتنے اتنے لوگوں کو بتایا تو کیا کرے گا مفتی کیا پوری فائملی کو بلائے گا کہ جاؤ تم اپنے سارے بھائیوں کو لے کر آؤ ساری بہینوں کو لے کر آؤ سب کو لے کر آؤ یہ کیسے ممکن ہے وراست کا جواب دینے والا سب کو کیسے بلا سکتا اور کیسے سبائیں گے ظاہر ہے کہ اسے اس کی دیگئی معلومات کو سامنے رکھتی بھی جواب دینا ہے تو ایک مفتی وہ جواب دے دیتا ہے کہ آپ کے وراست کے کیس میں یہ جواب ہے بات میں کیا ہوتا ہے بات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا وارس بھاگتے بھی آتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں یہ تو کوئی اور مسئلہ ہے اس میں کوئی اور باقی ہے فلاں بھی باقی ہے ایک اور بیٹا تھا مر گیا لیکن باپ کے مرنے کے بعد مرا ہے اب اس کو ان لوگوں نے چھپا لیا بات میں پتا چلا نہیں ہے ایک اور بیٹا ہے باقی ہے وارس تھا وہ لیکن ان لوگوں نے ہائیڈ کر دیا بتا ہی نہیں تو اب کیا کرے گا فتوہ چینج کرے گا یہ جو نئی معلوم آتا ہی نیا فتوہ لکھ کے اس کو دے گا کہ اب اس سوال کا جواب یہ لیکن شروع میں وہ سب کو اکٹھا کر کے یہ کام نہیں کرے گا یہ مفتی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ پورے گھر والوں کو بولا کے اور یہ ساری چیزیں تفصیلات لیں ہاں آپ یہی مسئلہ اگر دار القضاء میں لے جائیں تو قاضی اس طرح فیصلہ نہیں کرے گا صرف ایک کی سن کے اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ پورے معاملات کو سمجھے اور صحیح دھنگ سے فیصلہ کرے اور اگر قاضی کے فیصلے کے بعد میں پتا چلا کہ کسی نے معلومات غلط دیے چھپایا تو اس کے کوئی سزا بھی دے سکتا ہے لیکن ایک مفتی ایک علیوں کے فیصلہ کوئی باور نہیں ہوتا ہے اس لئے دار القضاء کا اور دار القضاء کا جو فرق ہے وہ ذہن میں رکھیں اگر آپ دار القضاء میں آ رہے ہیں تو جو دار القضاء کے تقاضے ہیں اس کی مانگ نہ کریں اور اگر دار القضاء کے تقاضے چاہیے تو آپ دار القضاء میں جائیں کوٹ میں جائیں دار القضاء میں آپ نہ آئیں تو یہ چیز کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی آپ کے سامنے واضح کر دیا آپ جب بھی آئیں دار القضاء میں تو ان چیزوں کا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم